تو اگر آپ سزوکی آلٹو آسان اقصاد کے اوپر اور بغیر سود کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اسٹیڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہی بینک کے بارے میں جو کہ آپ کو بغیر سود کے آلٹو خریدنے کے لیے جو ہے وہ کرزہ فرام کرتا ہے اور آپ اس کو آسان اقصاد کے اوپر واپس کر سکتے ہیں دوستر چلتے ہیں ہم کمپیوٹر سریع پر وہاں چل کے ساری ڈیٹیل دسکس کرتے ہیں کہ کون کون سو لوگ اس کے لیے اہل ہیں کیسے آپ نے واپس کرنا ہے اور کیا کیا ڈیٹیلز ہیں تو یہ ساری ساری ڈیٹیل آپ اس ویڈیو میں تفصیل سے دیکھیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں کلیر سمجھا جائیں بسر چلتے ہیں ہم کمپیوٹر سریع پہ کمپیوٹر سریع پہ کمپیوٹر سریع سے پہلے اگر آپ نے بتاک مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آج کے ہیں یہ ہے یو بیل کا امین ڈرائیو یو بیل امین ڈرائیو اسلامی بینکنگ جو کہ آپ کو فسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ آسان اقصاد کے اوپر بغیر سوچ کے گاڑی جو ہے وہ واصل کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی گاڑی لینا چاہ رہے ہیں وہ اسلامی حصولوں کے مطابق جو ہے وہ آپ کو یہ دی جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کس طرح سے شریعہ کمپلینٹ ہے اس میں بتا دیا آٹو فیننسنگ فسیلٹی اس بیسٹ آن ڈمیشنگ مشارگہ کانٹرائٹ کے آپ اور بینک جو ہے وہ دونوں اس میں جو ہے پارٹمرز ہوتے ہیں آپ جو ہے اس کا رینٹ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایڈ دین جب آپ اس کا رینٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو دین وہ آپ کے نام پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کا رینٹ پے کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کی گاڑی آپ کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو یہ چیز انہوں نے جو ہے یہاں پہ کلیر بتا دیا کہ آپ اور جو بینک دونوں جو ہے وہ پارٹنر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ رینٹ پے کرتے ہیں اور آپ کی جب تک delivery ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کے honor ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ چیز آپ کو deliver ہو جاتی ہے features اور benefits کی بات کریں تو یہاں پہ دو طرح کی گاڑیاں ہو جاتی ہیں ایک تو 1000cc آپ 2000cc اور 1000cc اوپر کی گاڑی اس میں 1000cc نیچے جو ہے وہ کوئی بھی local گاڑی assemble اور manufacture use اور new گاڑی جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی طرح 1000cc اوپر بھی آپ same used اور new گاڑی جو ہے وہ لے سکتے ہیں 1000cc کی گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے پانچ سال کا عرصہ مل جاتا ہے آسان اکسات کا اور اسی طرح اگر آپ 1000cc اوپر کی جاتے ہیں تو دن آپ کو تین سال کا عرصہ جو ہے مل جاتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ گاڑی کی کچھ سے واپس کر سکتے ہیں burden ratio جو ہے وہ یہاں پہ maximum allowed جو ہے 50% ہے اور اسی طرح جو ہے وہ 1000cc اوپر کے اوپر 40% جو ہے وہ آپ کو debit برشن ریشو جو ہے ہوتی ہے minimum customer share equity کتنی ہے کہ آپ down payment کتنی کر سکتے ہیں تو اگر نئی گاڑی آپ لینا چاہتے ہیں 1000cc سے نیچے کی تو آپ 30% کریں گے اور used card میں بھی آپ کو 30% ہے اسی طرح جو ہے وہ 1000cc اوپر کے لیے بھی کم سے کم جو ہے 30% اور used میں بھی 30% جو ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی اس کے بعد جو ہے financing share کتنا ہے کہ آپ کو جو ہے 30 لاکھ روپے تک کا کردہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے دو لاکھ روپے سے لے کے آپ 30 لاکھ روپے تک کا کردہ جو ہے واصل کر سکتے ہیں 1000cc سے نیچے کے لیے 1000cc کے اوپر کے لیے بھی آپ کو 30 لاکھ کردہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ویکل coverage میں کیا ہے اسلامی تکافل میں آپ کو جو ہے وہ competitive rates مل جاتے ہیں باقی بینکوں کے مقابلے میں اتنے تکافل جو بھی ہوگا آپ کو جو ہے باقی بینکوں کے مقابلے میں اس میں جو ہے وہ آپ کو کم rate مل جاتا ہے اسی طرح اس میں بھی دوسری 1000cc کے اوپر جاتے ہیں دن بھی یہی چیز شامل ہے tracker devices جو ہے وہ لازمی جب بھی آپ گاڑی لیتے ہیں بینک سے قائبور جو ہوتا ہے اس میں existing to bank جو ہے اگر آپ already bank کے customer ہیں تو then آپ کو one year قائبور لگے گا 4.2% ہوگا آپ کا اگر آپ ایک سے تین مطلب آپ جو ہے وہ 60cc سے نیچے کے لے رہے ہیں اس کے بعد pricing کی بات کریں تو اگر آپ existing customer ہے مطلب already آپ کا یو بیل میں account ہے تو one year پہلے ایک تین سالوں میں جو ہے وہ آپ کا one year قبور ہوگا اور 4.2% جو ہے لگے گا اسی طرح 4 سے 5 سالوں کے لیے one year قبور پلس 4.7% جو ہے وہ آپ کو لگے گا اور اسی طرح 5 سے 6 سال تک جاتے ہیں تو آپ کو one year قبور پلس 5.2% جو ہے وہ لگے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کی قسطیں زیادہ عرصے کے لیے ہوتی ہیں اسی صاحب سے جو ہے وہ آپ کو charges بھی زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں اسی طرح اگر new ہیں اگر آپ کا اگر بھی account کھلوائیں گے جب آپ apply کریں گے تو then آپ کو کیا ہوگا one year قبور پلس 4.75% آپ کو جو ہے پہلے تین سالوں کے لیے اسی طرح اگلے چار اور پانچ میں سال کے لیے آپ کو one year قبور پلس 5.25% آپ کو لگے گا اور اسی طرح اگر 5 سے 6 سال میں جاتے ہیں تو one year قبور پلس 5.7% جو ہے وہ آپ کو تو 25.25% کا جو ہے ہر جگہ پہ آپ کو جوافہ ملے گا اگر آپ جو ہے وہ نئے بینک کے ہیں اگر آپ کا پرانا account ہے یو بیل میں تو then آپ کو جو ہے اوپر والی چیز لگے گی اسی طرح برات کر لیتے ہیں کون کون سے لوگ جو ہے وہ اس کے لیے اہل ہیں تو یہاں پہ انہوں نے clear بتا دیا ہے کہ اگر آپ کی age limit جو ہے ہزار سی سی سے اگر لیتے ہیں مطلب نیچے چیز گاڑی کم سے کم آپ کی age جو ہے وہ 21 سال ہونی چاہیے اور 60 سال اگر آپ 70% ہے اور اسی طرح 70 سال اگر آپ بزنس من ہے تو آپ کی age جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ جو ہے ہزار سی 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 کو پر گاڑی لیتے ہیں تو آپ کی کم سے کم 21 سال اور زیادہ زیادہ 60 سال اگر آپ سیلری والے ہیں اور زیادہ زیادہ 70 سال اگر آپ بزنس من ہے تو آپ کی age جو ہے وہ ہونی چاہیے انکم کی بات کریں تو آپ کی کم سے کم جو ہے سیلریٹ پرمنٹ ہے تو آپ کی 35,000 روپے ہونی چاہیے سیلریٹ کونٹیکٹ بیس کے اوپر ہیں تو 40,000 روپے ہونی چاہیے اور اگر کاروباری ازراعت ہیں تو دن آپ کی جو ہے پچاس زار جو ہے وہ آمدن ہونی چاہیے اگر آپ ہزار سیسی سے نیچے گی گاڑی لیتے ہیں اسی طرح اگر آپ ہزار سیسی کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کی پرمنٹ دیبلوئے 35,000 سیلریٹ ہونی چاہیے کونٹیکٹ بیس کے اوپر ہیں تو آپ کی 40,000 ہونی چاہیے اور اسی طرح اگر آپ دکاندار ہیں تو دن آپ کی 50,000 آمدنی ہونی چاہیے اسی طرح جو داکومنٹ چاہیے ہوں گے وہ کون کون سے چاہیے ہوں گے وہ بھی دو طرح کے ہیں سیلڈیڈ والوں کے لیے ہے اور بزنسمن کے لیے الگ لنگ ہے تو سیلڈیڈ والوں کی بات کریں تو آپ کو دو پاسپورٹ سائز فوٹوگریف چاہیے ہوں گے سی این ای سی کاپی چاہیے ہوگی ایمپلائیمنٹ پروف آپ کو چاہیے ہوگا اور ایکسپیرینس لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا کتنا عرصہ آپ کو جو ہے وہ جو آپ کرتے ہوئے ہوگیا ہے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو ایک سال کی جو ہے وہ چاہیے ہوگی اس کے بعد جو ہے ایمپلائی ہیں سیلف ایمپلائیڈ اس کے بعد جو سیمپل ایمپلائیڈ ہیں دکاندار وغیرہ ہیں ان کے لیے جو ہے دو پاسپورٹ فوٹوگریف چاہیے ہوں گی سناکتی کارڈی کاپی چاہیے ہوگی اور ایکسپٹیبل پروف آپ بزنس چاہیے ہوگا کہ آپ کا واقعی کوربار ہے اور بینک سٹیٹمنٹ بھی ایک مہینے ایک سال کی چاہیے ہوگی ریجسٹر اور ان ریجسٹر پارٹنرشپ ڈیڈ ہیں اگر آپ کی پارٹنرشپ پہ ہیں تو آپ کا وہ ڈیڈ چاہیے ہوں گی وہ فارم چاہیے ہوگا جس کے اوپر آپ کی پارٹنرشپ ڈیڈ ہونی چاہیے اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ پہلے کس طرح ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے وان پرسنٹ ہائر پریسنگ ایس کمپیر ٹو نارمل جو ہے وہ آپ کے اوپر چارج ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح پروسسنگ فیس پہ بات کریں تو آپ کی جو پروسسنگ چارج ہوگا ہے وہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے پلس ایف ایڈی جو ہے وہ آپ سے چارج کیے جائیں گے اور اگر آپ گوانی گاڑی کے لیے کر رہے ہیں تو دین آپ کو پانچ ہزار اور ایڈ ایکچول جو بھی پرائس چل رہی ہوگی وہ آپ سے جو ہے وہ لی جائے گی اب آپ باب کر لیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کتنے گاڑی لیں گے تو آپ کو کتنے کسٹ پڑے گی تو اس کے لیے ہم سنپل اس کے کلپلیٹر کے اوپر آ جاتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے گاڑی لیں گے یہاں سے میں نے یہ سیلیکٹ کیا اس کے بعد آلٹو فیننسی کے اوپر کلک کیا اور پروڈکٹ ٹائپ کے اوپر آپ یہاں سے فلوٹنگ بھی ہے فکس بھی ہے مطلب آپ ہر مہینے جو ہے وہ فکس دینا چاہتے ہیں یا اگر جو ہے وہ پرائس اوپر نیچے ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فکس کے ساتھ چالیں گے آپ فائلر ہیں آپ فائلر ہیں �로 اگزمین �وبر ہے مطلب ہیں ہم کہتے ہیں میو رو انٹھ انٹھ اوپر بنٹھ اسی طرح کمپنی آپ جو اسے کوئی ٹکٹہنا چاہا رہا مفیر ہم کہتے ہیں ای Segaps harika تو ہم سیمپلی سی سیلیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نیو ہے یا یوز ہے ہم کہتے ہیں یوز ہے اور اس کی بار ٹوٹل کاؤسٹ آف جو فیکل ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم ساتھ جو پر کہتے ہیں کہ جو ہماری گاڑی کی پرائس ہوگی وہ تقریباً جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپے جو ہے وہ ہوگی اور اسی طرح جو ڈاؤن پیمنٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کمس کم جو ہے وہ سوٹی پرسنٹ آن پیمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں تو آپ کی ساری چیزیں یہاں پہ کلکولیٹ ہو کے آ جائیں گی اور آپ کا ٹرنیور جو ہے وہ پانچ سال کے اندر آپ نے واپس کرنا ہے تو آپ کی ٹوٹل جو کسٹ ہوگی وہ تیس ہزار دو سو تیس سو روپے جو ٹوٹل آپ کی بار منت جو ہے وہ کسٹ ہوگی انٹریسٹ ڈیٹ آپ کا اٹھارہ اشاریہ چتر پرسنٹ جو ہے اس کے بھی لگے گا پروسیسنگ فیس آپ کی جو ٹوٹل بنے گی وہ تیرہ ہزار پانچ سو ساٹھ روپے بنے گی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے چھے لاکھ روپے کرنی ہوگی اور فرسٹ ڈیئر جو انشورنس ہوگی وہ تیس ہزار روپے ہوگی اسی طرح ڈاکومنٹ سار جو ایکچول ہوں گے اور آپ کے جو فور پرسنٹ جو وہیکل پرائس ہوگا اس کے اوپر ساٹھ ہزار آپ کو جو چارج ہوں گے نان فائلر کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو یہاں پہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں سکیجول کہ تو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کہ ہر مہینے جو ہے وہ تیس تیس ہزار روپے تیس ہزار دو سو ٹیس روپے جو ہے وہ پانچ سال تک جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں تو دین آپ کی جو گاڑی وہ آپ کو پرانسفر جو ہے وہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو سیمپل آپ اپلائے نوکے اوپر کلک کریں گے جیسے یہ پلائن آکیوپر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ اپنا نام دے نام دینا ہے یہاں پہ اپنnięشنافتی کارڈ نمبر دیں گے ہاں qst پہ کٹے میں رہتے ہیں وہ اپنے فون نمبر دے کہ اس کے بعد اگر اپ ریزیڈنٹ کا نمبر ہے تو وہ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایمیل لیٹر ساتھ ابwhelہ لازمی دینا ہے اور کرنٹ سیلری آپ کی کتنی ہے یا کرنٹ سیلری یا آپ کا ماتلی کتنا ہے مل景 کاروباری حضرات اپنی کمائی یہاں لکھیں گے اور سیلری والے جو ہیں اپنی سیلری یہاں بتائیں گے اس کے بعد جو بھی کوڈ آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہوگا وہ اپنے کوڈ دینا ہے اور سب میٹی بڈن کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے سب میٹ کی بڈن کو کلک کر دیں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سب میٹ ہو جائے گی اور بینک جو ہے وہ آپ کو وزن ویگ جو ہے وہ خود کال کرے گا اور آپ سے باقی ڈیٹیل لے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں تو وہ آپ کو اسی ٹائم ہی کنفرم ہو جائے گا اگر آپ اہل ہوں گے تو دن آپ کو پینک ویزرٹ کرنا پڑے گا اور بینک میں اکاؤنٹ کھولے گا اس کے بعد جو ہے آپ کی پروسیسنگ فیسز جو ہے ساری وہ جمع کرائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے وہ ایک ٹائم دیا جائے گا کہ آپ جو ہے اس دن آکے گاڑی لے سکتے ہیں جیسے ہی آپ گاڑی لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا آپ کی جو ہے کسٹیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور دین جو ہے وہ آپ اس کی کسٹیں ادا کریں گے وگرہ بھی اسی ٹائم ہوگی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کی گاڑی کی ڈیلیوری ہو جائے گی دین آپ کو جو ہے وہ کسٹیں ادا کرنی ہوں گی دوستو یہ وہ بینک تھا یو بی الاسلامیک جو کہ آپ کو جو پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ جو وہ بغیر سود کے ان سے جو ہے وہ آلٹو غاری خرید سکتے ہیں ہوپسو آپ کو ساری چیزیں کلیت سمجھا گی ہوں گی اگر آپ کا فیبیکو کسٹن ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور سب سے اپورٹن یہ کہ دوسرے دوستو تک ویڈیو لازمی شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگ بیشتی سے فائدہ اٹھا سکیں اور سب سے آخر میں اگر آپ نے بتک مہارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا ایک آن ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تک میری ہر آنے والی ویڈیو کا اپکو ملتا رہے اسے ملتے ہیں اس طرح کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ